سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ صلیق اور میں ہوں تنسیر زیدی ہے نیوز ٹوڈیز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹن کا باقاید آغاز کریں گے سب سے پہلے وفاق پھر پنجاب اور اب سندھ کے بجٹ کی باری ہے سندھ کے مالی سال دوزار اکیس بائیس کے بجٹ کی دستاویز 24 نیوز کو موصل ہو چکی ہے سندھ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 فیصد جبکہ پینچن میں 10 فیصد اضافے کی تجویز ہے سندھ کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا یہ دستاویز میں سامنے آیا ہے جو کہ 24 نیوز کو حاصل ہوئے ہیں سندھ کے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے بجٹ کی دستاویز 24 نیوز کو موصل ہو گئی ہیں دستویس کے مطابق سندھ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد جبکہ پینشن میں دس فیصد اجافے کی تجویز سامنے آئی ہے سندھ کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں آزاد نوہریو ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد نوہریو بتائیے گا مزید کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں اس بجٹ میں آج پیش کرنے جاری ہے وزیر اللہ سندھ سید مرادلی شاہ آج سندھ اسیمبلی میں نئے مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے اس وقت سندھ کا بینہ کا اجلاس جاری ہے جس میں اس بجٹ پر غور کیا جارہا ہے اس بجٹ کی منظوری کے بعد میں سندھ اسیمبلی میں پیش کیا جائے گا یہ بجٹ جو ہے اس کا بجموعی حجم جو ہے وہ ساڑھے چودہ خرب سے زائد ہے جس میں پچیس عرب پر خسارہ ظاہر کیا گیا ہے جس میں تین سو تیس عرب پر ترکیاتی بجٹ کے لیے رقم مقتص کر دی گئی ہے پولیس و آمن عمان کے لیے ایک سو دس عرب سید کے لیے ایک سو بہترہ عرب اسکول تعلیم کے لیے جو ہے دو سو چودہ عرب بلدیات کے لیے پچیترہ عرب آپاشی کے لیے تریپن عرب ٹرانسپورٹ کے لیے چودہ عرب کرونا وبا سے نمڑنے کے لیے پانچ اشاریہ پانچ عرب اس میں سنتالیس نئی سکیمز بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ فلاہ و بحبود کے لیے دو سو ترانوی عرب کراچی کے میڈا منصوبوں کے لیے آٹھ عرب ماس ٹرانسٹ کے لیے اٹھائیس عرب ذریع ترکیاتی پروگرام کے لیے سات عرب توانہ کے لیے سات عرب جنگلات کے لیے ڈیڑھ عرب سب سے زیادہ جو ہے اسکیمز ورس انڈ سرویسز کی ہیں سات سو ستر بلدیات کی اسکیمز ہیں پانچ سو پچپن پبلک ہیلت کی ہیں تین سو پچھتر تعلیم کی ہیں پانسو آٹھ محکمہ سہت کی ہیں ایک سو اکتر خورا کی تین زراد کی تین تلیس اوقاف کی چوون اس لحاظ سے سن سرکار نے نئی مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بیس فیصد اور پینشن میں دس فیصد اضافے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مہانہ عجرت پر کام کرنے والے ملازمین کی جو مہانہ جو تنخواہ ہے وہ پچیس ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے اس بجٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سن سرکار کی جانب سے جو ہے ساماجی تحفظ پروگرام جو غریب خواتین ہیں ان کو جو ہے بلا سود جو ہے قرضہ دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سن سرکار نے نئی مالی سال کوئی ٹیکس نافذ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سند اسیمبلی کے لیے تیس ارب روپے مقتصد تیس کروٹر پر مقتصد کر دی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس کے لیے وزرل ہاؤس کے لیے بھی خطیرہ کا مقتصد کر دی گئے سب سے بڑا جو منصوبہ ہے وہ ساماجی تحفظ پروگرام ہے اس کے حوالے سے خواتین کو مفت قرضے دی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے علاوہ دیگر جو ڈیویزنز ہیں وہاں پر وابائی امراض سے نمڑنے کے لیے دس تحصیل میں اسپتالیں قائم کی جائیں گے ملپو خاص میں ایک یونیورسٹی کا قائم عمل ملایا جائے گا دیگر ازلا جو ہیں اس میں یونیورسٹی کے کیمپس قائم کی جائیں گے یہ بجٹ جو آج وزرلہ سند پیش کریں گے کہا جارہا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہے اس وقت سند کابینہ کا اجلاس جاری ہے جس میں اس بجٹ پر تفصیلی طور پر غور کیا جارہا ہے جس میں کابینہ کے عراقینہ ان سے بھی مشاورت کامل اس وقت بھی جاری ہے ٹھیک ہے ازاہ نہریو بہت شکریہ آپ کا نئے مالی سال کے بجٹ میں کراچی کے لیے چھ اہم منصوبے رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے 35 ارب روپے کے بیرونی کرزوں سے ترکیاتی منصوبے بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں سندھ کے لیے چھ اہم منصوبے رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے سندھ کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں 35 ارب روپے کے بیرونی کرزوں سے ترکیاتی منصوبے بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے بی آر ٹی ریڈ لائن کے لیے ای ڈی پی سے پندرہ ارد پچانوے کروڑ روپے کرزے سے پروجیکٹ بھرانے کی تجویز پیش کی گئی ہے ارشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں ارشرف خان بتائیے گا یہ کون کون سے منصوبے ہیں جن کی تجویز پیش کی گئی ہے جسے لکھومتہ کراچی کے لیے اہم چھے منصوبے فوکس کیا ہے اور جو کراچی کی ڈیولپنٹ ترکیاتی پلائن میں شامل کیا تقریباً جو ہے غیر ملکی امداد سے جو ہے پینتیس آرہ روپے جو ہے اس میں لگائے جائیں گے ان منصوبوں میں یہ جو اگلے مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں دیا دیا ہے کہ کراچی سٹیمبر بس ریپک بس جو ہے ریڈ لائن کے لیے جو ہے ایشنڈ ڈیولپنٹ بینچ سے تقریباً جو ہے پندرہ ارد پچانوے کروڑ روپے کا کرزہ لیا جائے گا کراچی نیبر ہے جو امپرومنٹ پروجیٹ جو ورلڈ بینک سے ہے اس کے لیے تین ارب سرسٹھ کروڑوں پہ لیا جائے گا کراچی اربن جو پلائن ہے یلو لائن بی آرٹی سرویس ہے وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے وہ چار ارب چونسٹھ کروڑوں پہ کرزہ لیا جائے گا جو کہ یہ ورلڈ بینک سے لیا جائے گا اس کے لیے کراچی ووٹرین سیوریج امپرومنٹ پروجیٹ ہے جو کہ دو ہزار انیس میں شروع ہوا تھا اس کے لیے تین ارب کیانرے کروڑوں پہ کرزہ لیا جائے گا اور کلک کا جو پروگرام میں ورلڈ بینک کی کپیٹیٹیو اور لائن بل سیٹی کے لیے اس کے لیے پانچ ارب چھاسٹھ کروڑوں پہ لیا جائے گا سولیڈ ویس ایمبرجنسی ایفیشنسی پروجیٹ ہے ورلڈ بینک کا اور وہ جو ڈاکمنٹ کے طرح اسی کروڑوں پہ کرزہ لیا جائے گا مجموعی طور پر گھر ملکی جو ایڈ ہیں اسے پیٹس ارب روپے جو ہے لیا جائے گا کرزہ اور جو کہ یہ لانگ ٹرم فیننسنگ ہوگی اور ساتھ میں سندھ حکومت بارہ ارب بیاسی چیک ہے شب خان بہت شکریہ آپ کا وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کو لینے کے دینے پڑ گئے پینشن گریجوٹی فنڈز کی ادائیگے پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ہے سرکاری ملازمین کی ایل پی آر اور پینشن کی کمیوٹیشن پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے جبکہ ریٹائر ملازمین کو خرچے کی واپسی پر چھوٹ ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے وقاس عظیم سے مزید افصیلہ جان لیتے ہیں وقاس اپڈیٹ کیجئے گا اس معاملے کے بارے میں جنگرد وقاس کی حکومت بار بار یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہیں دالا جائے گا لیکن جو بجٹ تجاویز آئی ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں کیونکہ ایف بی آر نے پینشن گریویٹی فنڈ کی ادائیگی پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دے گیا ہے جبکہ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ سے دبل جس چھوٹیاں ہوتی ہیں اور پینشن کی کمیونٹیشن پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی ہے اسی طرح ریٹائرمنٹ ملازمین کو جو اخراجات دی جاتے ہیں ان کے اوپر پہلے ٹیکس چھوٹ کی اب یہ ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور یہ بھی سرکاری ملازمین کے لئے تجویز دیا گیا ہے کہ اگر ان کا ایک سال کا پرویڈنٹ فنڈ پانچ لاکھ روپے سے زیادہ ہوگا تو اس کے اوپر دس پیزد اضافی ٹیکس لگایا جائے گا اسی طرح سرکاری ملازمین کو جو میڈیکل الالاؤنس ملتا ہے اس کے اوپر ٹیکس چھوٹ تھی اب اس کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ بیہریاں سے جو منسلک ملازمین ہیں ان کی تلخواہوں کے اوپر پہلے مکمل طور پر ٹیکس چھوٹ تھی اب بیار نے ان تلخواہوں کے اوپر ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی ہے اس کے ساتھ جو ہماری ملازمین کے سب تھی الالاؤنسز ہوتے ہیں مفت پراک ہوتی ہے اور بیگر اشیاء کے اوپر پہلے ٹیکس چھوٹ تھی اب اس کے اوپر بھی حکومت نے ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی ہے ٹھیک ہے وقاف پہل شکریہ آپ کا جبکہ گزشتہ روز پنجاب اسیمبلی میں اوپوزیشن کے ہنگامے کی فوڈج سامنے آکی اوپوزیشنر آکین بجٹ کی کاپیاں حکومتی بینچز کی طرف اچھالتے رہے بجٹ کاپی کا کاغذی جہاز وزیر اعلیٰ کی طرف بھی اچھالا گیا اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہنگامہ رائے کی جو فوڈج ہے وہ سامنے آگئے ہمارے سے موجود ہیں علی اکبر علی اکبر بتائے گا اس حوالے سے یہ بلکہ روایتی تو آپ کو دیکھا ہی جاتا ہے کسی بھی اسمبلی کا بجٹ اوپوزیشن جو ہے اس کو بھرکور اتحجاج کرتی اور جنٹے کے کاپیاں پاڑ دینا جو ہے وہ اوپوزیشن کے اتحجاج کے روایتی یہ ایک حصہ ہے لیکن کل کی جو فوڈج اب منظر عام سے آنا شروع ہی ہیں سباہی بلے سے درائیں یہ دیکھا گیا ہے کہ اوپوزیشن کے ارکان کی گانے سے جب کاپیاں پاڑ کے اسے کاغذی جہاز بنائے گئے تو ان کو اچھالا گیا اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وزیر اللہ فنجاب کی طرف نشانہ لگا کے جو ہے وہ اتحجاج رکھا گیا لیکن وزیر اللہ فنجاب پہ تو وہ نہیں لگا سباہی وزیر قانون کو وہ لگا جس سے سباہی وزیر قانون نے جو ہے وہ ایرس میں پیچھے ملکہ اوپوزیشن بلے سے دیکھا لیکن اوپوزیشن کے ارکان میں وہاں پر سمجھاری کرتے ہوئے معاملات پر رفع دفع کرنے کی کوشش کی جی جی ٹھیک ہے علی اکبر آپ کا بہت شکریہ اور اب بات کریں گے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے تو سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود علادین پارک میں تجاوزات کے خلاف کاروائی شروع نہ ہو سکی مظاہرین علادین پارک کے دروازے پر جمع ہو گئے جو بالکل اور گیٹ کو بند کر دیا اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ علادین پارک میں تجاوزات کے حوالے سے یہ خبر آپ پر پہنچا رہے ہیں مظاہرین جو ہیں وہاں پر پہنچے اور گیٹ بند کر دیا اس حوالے سے آپ مناظر بھی اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کراچی میں ریلوے ارازی پر قبضے سے متعلق کیس کی سمات ریلوے ارازی پر تجاوزات گرانے کے خلاف درخواست مسرد کر دی گئی جبکہ چیپ جیسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ سو سال تک بھی قبضہ رہے تو قبضہ قانونی نہیں ہوتا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کراچی میں ریلوے ارازی پر قبضہ سے متعلق کیس کی سمات ہوئی ریلوے ارازی پر تجاوزات گرانے کے خلاف درخواست مسرد کر دی گئی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ چیرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی جرنل ندیم رزا کا دورہ مصر آئی ایس پی آر کے مطابق جرنل ندیم رزا کی مصری صدر سے ملاقات ہوئی ہے جبالکل ملاقات میں فوجی تعاون سیکیرڈی انصداد دہشتگردی علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی مصری صدر نے پاکستان کی مسلح فاج کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا عبدالفتہ کا کہنا تھا کہ مصر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیں دیتا ہے جرنل ندیم رزا نے کہا پاکستان مصر سے فوجی تعاون کو فروغ دینے کے خواہ ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جرنل ندیم رزا کا دورہ مصر آئی ایس پی آر کے مطابق جرنل ندیم رزا کی مصری صدر عبدالفتہ سے ملاقات ہوئی ہے سکیننگ کی شوکین افراد نے سکردو کے سار کشا گلیشے پر ڈیرے ڈال دیئے ہیں اس حوالے سے مزید افسرہ جانیں گے فیصل جمین ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل بتائیے گا بلتستان کو جو ہے ایڈونچر ٹوریزم کا حب کہا جاتا ہے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاہ جو ہے ایڈونچر کی مہم جوی کے لئے بلتستان کا روح کر رہے ہیں ہاں پہ کے سیون بیس کیم کی ٹریکنگ کے لئے بہت خوش ہیں موسم بہت اچھا ہے یہاں پر لوگ بہت اچھے ہیں بیس کیم کی جو ٹریکنگ ہے دیکھنا جاتے ہیں یہ کیسی ہے اس کے بعد اور بھی کریں گے کیونکہ اس علاقے میں تو بہت زیادہ ٹریکنگ کے اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاکستان میں بہت اچھے علاقے ہیں جو ڈسکور کرنے پڑے چاہیے اور اس کے ڈسکور کرنے کے لئے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ پیدل کرنے چاہیے ٹھیک ہے گاڑیوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں فیملی سے ساتھ بھی جا سکتے ہیں لیکن جو بیوٹی ہے کچھ جو ایسی ایریز ہیں جو کہ ایکسیسیبل نہیں ہیں گاڑیوں سے یہ بڑے خوش ہے یہاں آکے اور ان کا کہنا ہے جو ہے دی فیصل شکیل بہت شکریہ آپ کا اور سکینگ کے ایڈونچر کے بعد اب کچھ بات کریں گے موسم کی اسلامباد اور راولپنڈی کا موسم بارش سے کھل اٹھا رات بھر ہونے والی بارش نے گرمی کی شدت کم کر دی ہے میکمہ موسمیات نے آج بھی بارش کی پیشکوئی کی ہے رزین علی کی ریپورٹ اسی بارے میں ہے راولپنڈی اسلامباد میں پری منسون بارش نے رنگ جما دیا گرچتے برستے بادلوں نے موسم سہانا کر دیا گرمی کی چھٹی ہو گئے شہری خوشگوار اور دل فریب موسم کا لطف اٹھانے لگے پہلے تو یہ ہے کہ گرمی کافی شدید ہو گی تھی باہر نکلنا عذاب تھا ابھی موسم کیونکہ بہت اچھا ہو گیا ہے اس لیے ایک تو یہ بھی یہ ہے کہ چلو آوٹنگ شاوٹنگ بھی اس کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی ہو گی میں تو کہتی ہوں روز بارشیں لگی رہے سب سے زیادہ بارش راولپنڈی کے علاقے شمس آباد میں 36 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ چکلالا میں 19 اسلام آباد سٹی بیس سید پر 18 بوکرا 7 اور گولڈا میں 6 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی محکمہ موسمیات والوں نے مزید بارش کی نویت سنائی ہے کہتے ہیں اسلام آباد میں مطلع عبرالود رہے گا آندھی اور گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بارش نے جہاں جون کے تپتے دن کو خوشگوار بنا دیا ہے وہیں اسلام آباد کے حسن کو بھی مزید نکھار دیا ہے کیمروین ارسلان کے ساتھ روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئی ویلکم بیک تو ناظرین اب سعودی عرب جانے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ سعودی عرب جانے والے 18 سال سے زائد عمر کے افراد ایسٹرا زینکا ویکسین لگوا سکیں گے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ سعودی عرب نے ایسٹرا زینکا اور فائزر ویکسین کی منظوری دیتی ہے سعودی عرب جانے والے اپنی دستویزات دکھا کر ایسٹرا زینکا ویکسین لگوا سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جانے والوں کے لیے خوش خبری ہے سعودی عرب جانے والے 18 سال سے زائد عمر کے افراد اب ایسٹرا زینکا ویکسین لگوا سکیں اور ڈیریکٹری جنرل ہیلتھ سرویسز خیبر پختون خواہ نے فائزر ویکسین لگانے سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں آرزہ کلب حاملہ خواتین سانس جگر اور گردوں کی بیماریوں میں مقتلعہ مریض فائزر ویکسین لگوا ہی جائے کی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈیریکٹری جنرل ہیلتھ سرویسز خیبر پختون خواہ نے فائزر ویکسین لگانے سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کی ہیں آرزہ کلب حاملہ خواتین سانس جگر اور گردوں کی بیماریوں میں مقتلعہ مریضوں کو فائزر ویکسین لگائی جا سکے گی دیگر خبریں شامل کریں سندھ کے دیگر شہروں کے طرح کراچی میں بھی چھٹی سے آٹھویں جماعت تک کی تعلیم سرگرمیاں بحال ہو گئیں سکولز میں کرونا ایس او پیس کے پیشے نظر پچاس فیصد بچوں کی حاصلی یقینی بنائی گئی ہے تب صلاح جانے گے سمین نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں سمین بتائیے گا جو بالکل دیکھئے آج سے سندھ بھر میں شہرٹی سے آٹھویں جماعت تک کی تعلیمی سرسلہ تھا وہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے اور اسے سرسلے میں اس وقت ہم موجود ہیں کہ سکول میں کراچی کے فضل رحمان سکول میں ہم موجود ہیں گرل سیکنڈری سکول ہے جہاں پر تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے جو بہت عرصے بعد سکول کھلنے کے بعد اب سکولز آئے ہیں کیونکہ پچاس فیصد حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ کو ایس او پیس پورو کرتے ہوئے باقائدہ فاصلے سے بٹھایا گیا ہے اور سماجی فاصلہ ورپرہ رکھتے ہوئے تعلیم کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے باقائدہ استاد کی موجودگی میں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اس کو بہ آسانی سمجھا جا سکتا ہے گھر پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا ایک اچھا عمل ضرور رہا لیکن سکول آنے کی اپنی خوشی یہاں پر دیکھی جاری ہے اسٹورنٹس کے چہروں پر ہو اور وہ کافی زیادہ اب ہمیں سیٹسپائی نظر آ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل ایک مرتبہ پھر اگر شروع ہوا ہے تو یقیناً یہ کی طرح سے جاری رہے گا اور جو گزشتہ دنوں کے دوران تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے سمین بہت شکریہ آپ کا اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے کہ ڈالر ایک بار پھر تگڑا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر اکاون پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر کی نئی قیمت ایک سو چھپن روپے ستر پیسے ہو گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر اکاون پیسے مہنگا ہوا ہے ڈالر کی نئی قیمت ایک سو چھپن روپے ستر پیسے ہو گئی ہے انٹر بینک میں روپیا کمزور اور ڈالر تگڑا ہو گیا ناظرنا کو بتائیں کہ نیپرا نے کیا الیکٹرک سے گیس کے دم فرامی کے سبوت مانگ لی ہیں نیپرا نے کیا الیکٹرک کی درخواست پر فیصلہ مواخر کر دیا چیئرمن نیپرا کا کہنا ہے وست جولائی میں دوبارہ سمات کر کے حتمی فیصلہ کریں گے پانچ اشاریہ گیارہ روپے پی یونٹ اضافے کا بوجھ بہت زیادہ ہے سارفین متاثر ہوں گے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وست جولائی میں دوبارہ سمات کر کے حتمی فیصلہ کریں گے چیئرمن نیپرا کی جانب سے کہا گیا ہے نیپرا نے کیا الیکٹرک سے گیس کے دم فرامی کے سبوت مانگ لی ہیں نیپرا نے کیا الیکٹرک کی درخواست پر فیصلہ مواخر کر دیا چیئرمن نیپرا کا کہنا ہے وست جولائی میں دوبارہ سمات کر کے حتمی فیصلہ کریں گے پانچ اشاریہ گیارہ روپے پی یونٹ اضافے کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور سارفین متاثر ہوں گے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیپرا نے کیا الیکٹرک سے گیس کی ادم فرامی کے سبوت مانگ لی ہیں نیپرا نے کیا الیکٹرک کی درخواست پر فیصلہ مواخر کر دیا سندھ کا بینہ نے آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی ہے مشرط لات مرسلہ وحاب نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سندھ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا سندھ کے نئے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصل اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے سندھ میں کم از کم تنخواہ پچیس ہزار مقرر کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ کا بینہ نے آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی ہے مشرط لات مرسلہ وحاب نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سندھ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا سندھ کے نئے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصل اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ سندھ میں کم از کم تنخواہ پچیس ہزار مقرر کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ کا بینہ نے آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی ہے مشرط لات مرسلہ وحاب نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سندھ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہم باپس آئیں گے اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ویلکم بیک ناجونہ کو بتائیں کہ حکومت نے کیبل ڈیجیرلائزیشن پالیسی مطارب کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے پالیسی کے مطابق پسند کا چینل دیکھنے کے لیے پیسے ادا کرنے پڑیں گے بیورو چیف اسلام آباب سرگیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید افسرات جان لیتے ہیں سرگیر چودری اپڈیٹ کیجئے گا اس پالیسی کے بارے میں کی جو اجارت داری ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی اور سارفین جو ہے وہ اپنی پسند کا چینل دیکھنے کے لیے اس کو سبترائی کرنے پڑے گا بہت شکریہ سویر چودری وزیراعظم عمران خان کے ذریعے صدارت وفاقی کابینہ کا جلاس شروع ہو گیا وفاقی کابینہ سے پنجابی فلموں کی درامت کی اجازت لی جائے گی وزارت اطلاعات غیر بھارتی پنجابی فلموں کی درامت کی سمری پیش کرے گی وزیر اطلاعات غیر چودری کابینہ کو فلموں کی درامت اور معاشی فائدے پر بریفنگ دیں گے اور اس پولیٹن سے اتنا ہی